السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ اس سے پہلے ہمارا درس ہفتہ واری ایک طرح سے جو موضوع چل رہا تھا انشاءاللہ آج بھی اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارا موضوع یہ تھا کہ بے روزگاری دور کیسے کی جائے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کیا اسباب بتائیں ہیں کیا چیزیں بتائیں ہیں جس کو اختیار کر کے ہم بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزی میں برکت لاسکتے ہیں تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے سورة طلاق آیت نمبر دو تین میں پوری بات ہے کہ تقویٰ انسان تقویٰ اختیار کرے تو اس کی روزی میں کشادگی آئے گی اس کی روزی میں اضافہ ہوگا تنخواہ میں اضافہ ہوگا اس کے کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ شرط یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرے تقویٰ کیا ہے تقویٰ کہتے ہیں اصل میں لیٹرل جو اس کی میننگ ہے اس کا جو لغوی معنی ہے تقویٰ کے معنی بچاؤ کرنا اور سمپل وارٹس میں بہت آسان لفظوں میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے اور جن باتوں سے روکا ہے یعنی گناہوں سے بچ جائے اور یہ دونوں کام کر کے جو معمورات ہیں جن کا حکم دیا گیا اس کو کر کے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچ کے جو ہے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے جہنم کی عذاب سے بچا لے اللہ تبارک و تعالی کے غزب سے بچا لے اسی کا نام تقویٰ ہے اور یہ کسی ایک عمل کا نام تقویٰ نہیں ہے پوری زندگی کا نام ہے یہ وے آف لائف آپ اسے کہہ سکتے ہیں زندگی کا طریقہ زندگی ہے یہ کسی ایک گھنٹے کا نام نہیں ہے یا ایک دن کا نام نہیں ہے اگر یہ راستہ اختیار کریں گے تقویٰ والا نیکی والا جس کو فارسی میں آپ پرہزگاری بھی کہہ سکتے ہیں اس کا معنی وہی ہے کہ بچنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا واجبات کو ادا کرنا مستحبات کو ادا کرنا اگر انسان اس راستے پر اپنی زندگی رکھے گا تو اس کی روزی میں برکت ہوگی کچھ باتیں اور کروں گا لیکن پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے دیرنے والا ہوگا اس سے دیر کے گناہوں سے بچنے والا ہوگا تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی پرابلمس آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے وہاں سے مدد آئے گی وہاں سے نکلنے کا راستہ آئے گا وہاں سے حل آئے گا وہاں سے سولوشن آئے گا جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا تھا اس کا مسئلہ چھٹکیوں میں حل ہو جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں جب کام نہیں ہونا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے آپ جاتے ہیں آفیسر نہیں آیا ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کبھی آپ کاغذاتی کام کروانے جائیں آج چھٹی ہو گئی دو دن کے چھٹی آپ کو ارجنٹ تھا دینا تھا کہیں وہ کاغذ لیکن آپ گئے آفیس میں پتا چل ہو دو دن کے چھٹی آگے تو آپ اٹک گئے نہیں کچھ کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ آفیسر جو ہے بیمار پڑھ گیا جس آفیسر کو صرف ایک سگنیچر کرنا تھا ایک دستخط کرنی تھی وہی اسی سے کام آپ کا ہو جاتا لیکن وہی ایک دستخط کیونکہ بیمار پڑھ گیا ایک مہینے کے بعد آئے گا آپ کو دو دن تین دن کے بعد اس چیز کی ضرورت تھی تو اگر کام نہ ہونے پہ آئے تو ایسے نہیں ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کام کرنے پر آتا ہے یا کسی بندے کی مدد ہونی ہے بندے کا وہ کام ہونا ہے کیونکہ وہ تقوی والا ہے کیونکہ اللہ اس رسول کی ماننے والا ہے کیونکہ اس کی شریعت پہ چلنے والا ہے تو وہاں سے مدد آتی ہے وہاں سے کام ہوتا ہے چھٹکیوں میں کام ہوتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ایک بات یہ کہی گئی دوسری بات اللہ تعالیٰ نیک انسان کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا تھا گمان نہیں کر سکتا تھا وہاں سے اس کی مدد ہو جاتی ہے وہاں سے وہ اس کی کمائی ہو جاتی ہے اچانک میں کہیں کوئی اچانک بزنس ڈیل ہو گئی سوچ نہیں رہا تھا کہ اتنی بڑی ڈیل اسے ملے گی اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا وہ سوچ نہیں رہا تھا وہ پریشان تھا کہ مجھے یہ کچھ ایکسٹرا پیمنٹس آ گئے ہیں میری زندگی میں کچھ اضافی خرچے آ گئے ہیں کیسے پورے ہوں گے لیکن اچانک کہیں سے اس کی مدد آ گئی کہیں سے کام ہو گیا کوئی بھی اس کا اپنا کام ہو گیا اور وہاں سے پیسہ آ گیا اور اس کا کام ہو گیا تو ایک اگر ہمیں روزی میں برکت چاہیے اپنے خرچے پورا کرنا ہے آگے ایک بات کہوں گا لیکن اس سے پہلے جو آیت میں ہے کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتا ہے توقل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے کافی ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے کہ وہ کام کب ہونا ہے کبھی کبھی سوچتے ہیں ہمارا کام جلدی ہو جائے لیکن نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ٹائم رکھا ہے ایک ٹائم فریم ہے اسی وقت ہوگا وہ کام تو بہرحال پہلی بات اور اس کے بعد دوسری آیت اسی مفہوم کی دوسری آیت ہے سورہ عراف آیت نمبر 96 کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِي تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لئے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ان پر برکتوں کی بارش ہوتی ہے اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے اور اللہ تبارک و تعالی سے درنے والے ہوتے اس کے راستے پر چلنے والے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان سے ان کے لئے روسی کی بارش کر دیتا روسی کے دروازے کھول دیتا وَلَكِنْ كَذَّبُوا لیکن انہوں نے جھٹلایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا تو ایک بات تو یہ ہے کہ تقوی پہلی بات آپ دو ہی بات رکھتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ تقوی انسان اور تقوی میں نے کہا کہ یہ صرف ایک گھنٹے والی بات نہیں ہے یا چند اعمال کی بات نہیں ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طرز ہے جو آدمی نیک ہوگا تو اس کی زندگی بہت ہی بیلنسٹ ہوگی متوازن ہوگی وہ خرچہ کرے گا سمجھ کے سوچ کے تو روزی میں برکت آئے گی وہ کمائے گا تو اپنا وقت وہ کمانے میں لگائے گا کیونکہ نیک آدمی نیک آدمی وہی ہوتا ہے یا تو دین کے کام میں لگا ہوا ہے یا دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے نیک آدمی وہی ہے یا تو دین کے کام میں جو فرصت کے لمحات جو بھی ہے وہ دین کے کام میں لگاتا ہے یا تو دنیا کمانے میں لگاتا ہے بلکہ میں اس کو یہ کہوں گا دنیا فتح کرنے میں لگاتا ہے اس کے پاس کسی بھی نیک آدمی کے پاس فرصت کے لمحات نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا جو آدمی کام کا ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں پاس کرنے کے لیے وہ اتنا بیزی ہوتا ہے یہ تو وہ آدمی ہوتا ہے جس کو نہ تو دین سے مطلب ہے نہ دنیا سے مطلب ہے تو ایسے آدمی کے پاس ٹائم ہوتا ہے جسے وہ پاس کرنا چاہتا ہے ورنہ جو آدمی حقیقی معنوں میں شریعت پہ چلنے والا دین پہ چلنے والا ہوگا جیسا کہ عمر من خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لا اراء اہدکم صبح لا فی امر الدینیہ ولا فی امر الدین او کما قال عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کو بیکار نہ دیکھوں نہ تو دنیا کے کام میں ہے نہ تو دین کے کام میں تو اقل مند آدمی صاحب ایمان آدمی تقوی والا آدمی پرہیزگار آدمی یا تو دنیا کے کام میں لگا رہتا ہے دنیا کماتا ہے محنت کرتا ہے یا تو وہ پھر دین کے کام میں لگا رہتا ہے اس کے پاس فرصت کے لمحات نہیں ہوتے اقل مند انسان ایسے ہی ہوتا ہے امیوہی کہہ رہا تھا اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو کمائیں گے زیادہ تو روزی برکت ہوگی تقوی کا معنی یہ ایک معنی یہ مفہوم یہ کہ اگر ایسا انسان ہوگا جو ٹائم کے اپنی سیٹنگ کیے رہے گا ہر چیز کو اپنے جگہ پر رکھے گا تو وہ کمانے والا ہوگا اور خرچ کرنے میں احتیاط کرنے والا ہوگا فضول خرچی نہیں کرے گا اسے جوے کی عادت نہیں رہے گی پیسہ کہاں جا رہا لوگوں کا کمانے والوں کا بھی پیسہ جوے میں جا رہا ہے ڈرگس میں جا رہا ہے اور بھی گندے کاموں میں جا رہا ہے یا فضول خرچیوں میں شادی میں فضول خرچی تقریبات میں فضول خرچی تمام ایسے کاموں میں جا رہا ہے لیکن اگر میں پس پیسہ بچے گا میں انویسٹ کروں گا ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار میں لگاؤں گا ایک کام سے دوسرے کام میں میں پیسہ بچے گا تو میں چھوٹی زی زمین خریدوں گا میں زمین میں انویسٹ کروں گا ایسے ہوتا ہے یہی تقویٰ ہے یہی تقویٰ کا مفہم ہے واضح پریکٹیکل انسان زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات اسی پر بات ختم کرتے ہیں یہ روزی میں کشادگی کا جو دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان توبہ استغفار کرے جتنا زیادہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور گناہوں سے معافی مانگنے والی زندگی گزارے گا میں اس کو دہراتا ہوں بار بار کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ وقتی طور پر ہم نے استغفراللہ کہہ دیا اس کے بعد زندگی ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے استغفار والی زندگی توبہ والی زندگی گناہ ہوں گے انسان کمزور ہے خلق الانسان و ضعیفہ نبی نے کہا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کروگے تو اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر دے گا ختم کر دے گا ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے یہ ہے انسان کی زندگی ایسی ہے لیکن یہ ہے کہ زندگی توبے والی ہے ہمیشہ احساس کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں جیسے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے فوراں توبہ فوراں پرک آتا ہوں شہرہ پر راستے پہ آ جاتا ہوں جیسے گاڑی چلاتا ہوں میں کبھی میری کار یہاں وہاں ہلی لیکن دوبارہ میں آ جاتا ہوں پھر ہلتی ہے جرابہ اچھا نہیں ہوں تھوڑا سا یہاں وہاں ہو جاتا ہے لیکن میں دوبارہ بیچ سرک پہ یا جہاں سے مجھے جس لائن سے جانا ہے میں اس لائن پہ آ جاتا ہوں یہی انسان کی زندگی ہے تو یہ کہا کہ اگر استغفار کروگے سورہ نوح میں دیکھی اللہ تعالیٰ نے جو نقل کیا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربَّكُمْ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ بے شک وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا استغفار کا فائدہ کیا ہوگا يُسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارش کرے گا جو توبہ کرنے والا ہوگا استغفار کرنے والا ہوگا اس گاؤں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس گاؤں میں اس بستی میں اس شہر میں اس ملک میں قہد سالی نہیں ہوگی جہاں گناہ زیادہ ہوگا اور توبہ نہیں ہوگی استغفار نہیں ہوگا مصیبتیں زیادہ ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اور استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تمہیں عطا کرے گا نوازے گا تمہیں مال و دولت سے وَبَنِينَ اور بچوں سے وَيْجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيْجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ تمہارے لئے باغات کر دے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا چھوٹی سی بات ہے پریشان ہیں ہم روزی کی وجہ سے مالی تنگی ہے کچھ نہیں کرنا ہے اور بھی کچھ کرنا ہے لیکن یہ کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ سوچ کر گناہوں کو اسے وہی کرنا ہے یہ شریف سبب ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا اثر نہیں ہوگا اس کا اثر جو ہے سو فیصد ہوگا اس یقین سے دعا کریں میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا گناہوں کو چھوڑوں گا شرمنگی محسوس کروں گا گناہوں پر آئندہ نہ کرنے کا عظم کروں گا کسی کا حق میں نے لیا ہے تو میں واپس لوٹا دوں گا کسی کو گالی دی ہے تو اس سے معافی مانگ لوں گا یہ تمام باتیں اگر استغفار توبہ میں میں کروں گا اور اس کے بعد استغفراللہ دل سے یقین کے ساتھ رقت کے ساتھ جذبے کے ساتھ میں پڑھوں گا انشاءاللہ میری مالی تنگیہ ختم ہو جائیں گے میری مالی پریشانیہ دور ہو جائیں گے کیونکہ اس سے زیادہ یقین کرنے والی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے انسان جس پر یقین کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے نہرے بھی جاری کر دے گا باغات بھی کر دے گا مال و دولت سے تمہاری مدد بھی کرے گا تمہیں بچے بھی دے گا اور جس کو بچے نہیں ہوتے سوال لوگ بعض دفعہ کرتے ہیں بچے نہیں ہو رہے ہیں ایک نسخہ یہ بھی ہے استغفراللہ 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 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوگا تو اس چیز کو اس سبب اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد ہونے کا سبب بنا دے گا تو اس یقین کے ساتھ آج انشاءاللہ اسی پر درست ختم کرتے ہیں دو باتیں میں نے کہی ہیں دیکھیں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے اور صاحب ایمان ایمان والا آدمی سمجھ کے چلیئے اس کو ذرا سا کہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے ٹھیک ہے دنیاوی اسباب ہیں نوکری نہیں لگ رہی کاروبار نہیں ہے کیونکہ میرے در کچھ دنیاوی کمی ہو سکتی ہے وہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ اس کا انکار نہیں ہے لیکن کہیں بھی پریشانی آئے کہ سب سے پہلے اللہ یاد آئے اگر میری نوکری چھوٹی ہے تو گناہ وجہ ہو سکتے ہیں میرے گناہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ سے جرنا نیکی والی زندگی پرہیزگار والی زندگی اکرام نہیں زندگی گزاری ہے ہم کمزور ہیں گنہگار ہیں لیکن کم سے کم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ایسی زندگی گزاریں تو ہمیں اگر کوئی پریشانی ہے تو استغفار کرنا ہے تعلیم مقصد یہی ہمارا استغفار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور ڈرنے کا معنی یہی ہے کہ واجبات کو مستحبات کو ادا کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے اگر انشاءاللہ ایسا کریں گے تو ہماری روزی میں کشادگی آئے گی برکت آئے گی اور جو عام طور پر بے روزگاری ہے وہ دور ہو جائے گی بس ختم کرتا ہوں لیکن اضافی ایک بات ذہن میں آگئی جیسے بہت سارے نوجوان آج پریشانی لوگوں کو ہے اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ملکہ نوجوان میرا بیٹا کمانی رہا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تو یہ بھی میں دہراتا ہوں کہ آپ نے بیٹے کی زندگی کیا پرہزگاری والی بنائی ہے کی نہیں بنائی ہے آپ کا بیٹا پرہزگار ہے یہ سوال تو شکایت ہم کر رہے ہیں کہ بیٹا کمانی رہا ہے لیکن کیا بیٹا پرہزگار ہے جو قرآن نے بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا ویسا ہے بیٹا پرہزگار ہے بیٹا یا بیٹا جو ہے استغفار کرنے والا ہے کبھی صبح سے شام تک نبی جو ہیں وہ سو دفعہ ستر دفعہ استغفار ایک مجلس میں کرتے ہیں کیا میں یا میرے بیٹے میرے بچے یا بچیاں کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پریشانی ہے تو استغفار کرنا چاہیے تو میرا بیٹا میری بیٹی سو دفعہ کر رہے ہیں ستر دفعہ کر رہے ہیں پچاس دفعہ کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو شکایت صرف شکایت کرنے سے کیا فائدہ اگر ہم حل نہیں چاہتے ہیں اس مشکل کو دور نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو اور چیزوں کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمج ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن